یہ کہانی ایک ایسی ٹرین کی ہے جو بینہ ڈرائیور کے نکل جاتی ہے جسے دو آدمی اپنے انجن سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں مگر ٹرین ایک موڑ پر ایک طرف سے اٹھنے لگ جاتی ہے اب دیکھنا یہ باقی ہے کہ وہ اس ٹرین کو روک پاتے ہیں یا نہیں مووی کے شروع میں ہمیں ویل کولنسن کو دکھایا جاتا ہے ویل ایک آدمی فرینک کے پاس جاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ آج ہم ٹرین بارہ سو چھے کو اکٹھے چلانے والے ہیں ادھر فولر یارڈ پر ڈیوی اور گلیس کو ٹرپل سیون کو دوسری پٹری پر شفٹ کرنے کا کہا جاتا ہے کیونکہ بچوں سے بڑی ٹرین یہاں آنے والی ہوتی ہے گلیس ڈیوی سے کہتا ہے کہ ائر بریکس کھولی ہیں تب ڈیوی کہتا ہے کہ ہم نے بس اسے دوسری پٹری پر شفٹ کرنا ہے اس لیے رہنے دو پھر ڈیوی ٹرین کو آگے بڑھانا شروع کر دیتا ہے ڈیوی لائن چینج کرنے کے لیے ٹرین کو سلو گیر پر لگا کر نیچے اتر جاتا ہے مگر گیر ٹھیک سے نہ لگنے کی وجہ سے فول پاور پر لگ جاتا ہے اور ٹرین تیز ہونے لگ جاتی ہے ڈیوی ٹرین پر چڑھنے کی کوشش کرتا ہے مگر ڈیوی گر جاتا ہے اور ٹرین بینا ڈرائیور کے نکل جاتی ہے یارڈ ماسٹر کونی وہاں آتی ہے تب ڈیوی اور گلیس اسے ٹرین کا بتاتے ہیں کونی انہیں ہائی ڈیل لے کر ٹرین کے پیچھے بیج دیتی ہے وہ بچوں والی ٹرین کے ڈرائیور سے کونٹیکٹ کرتی ہے اور اسے پاس والی کھالی پٹری پر شفٹ ہونے کی کمانڈ دے دیتی ہے کونی ویلڈر نیٹ کو کال کرتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ ایک ٹرین بینا ڈرائیور کے ہے تم پاس والی مائل پر جاؤ اور لائن چینج کر دو میں نے دو آدمی بھیج دیئے ہیں نیٹ وہاں جا کر لائن چینج کر دیتا ہے ڈیوی اور گلیس بھی وہاں آ جاتے ہیں تب نیٹ کونی کو کال کرتا ہے اسے بتاتا ہے کہ میں نے لائن پانچ منٹ پہلے کی چینج کر دی ہوئی ہے مگر ٹرین یہاں سے نہیں گزری ڈیوی اور گلیس نے بھی اسے نہیں دیکھا جس سے کونی سمجھ جاتی ہے کہ ٹرین فل سپیڈ میں چل رہی ہے وہ ان تینوں کو ٹرین کے پیچھے بیج دیتی ہے کونی سے ملنے پبلک سیکیورٹی ایجنٹ آتا ہے جس کا نام سکوٹ ہوتا ہے کونی سکوٹ کو بنی کے پاس بیج دیتی ہے بچوں کی ٹرین اور ٹرپل سیون آمنے سامنے آ جاتی ہیں بچوں کی ٹرین کا ڈرائیور ٹرین کو خالی پٹری پر لے جاتا ہے اور ٹرپل سیون تیزی سے وہاں سے گزر جاتی ہے خوش قسمت اسے کوئی بھی نقصان نہیں ہوتا کونی پولیس کو کال کر کے مدد مانگتی ہے گلیس ٹرپل سیون پر چڑھنے کی کوشش کرتا ہے مگر بیچ میں ایک پول آ جاتا ہے جس سے گاڑی کا گیٹ ٹوٹ جاتا ہے اور وہ ٹرین پر نہیں چڑھ پاتا فرینک اور ویل بارہ سو چھے کے ساتھ بوگیاں جوڑ کر میل لائن پر چلے جاتی ہیں ویل نے پانچ بوگیاں ایکسٹرہ جوڑ دی ہوتی ہیں جس پر فرینک ویل کو غصہ ہوتا ہے بنی فرینک کو بتاتا ہے کہ ایک بینہ ڈرائیور کی ٹرین تمہاری طرف آ رہی ہے دس میل دور ایک خالی پٹری ہے جلدی سے وہاں جاؤ کونی کو اس کے ہیٹ گیلون کا فون آتا ہے وہ کونی سے پوچھتا ہے کہ ٹرین میں کچھ خطرناک تو نہیں تھا جس پر کونی اسے بتاتی ہے کہ دس بوگیوں میں ایتھانوئل برا ہوا ہے جو بہت تیزی سے آگ پکڑ لیتا ہے کونی گیلون سے کہتی ہے کہ ہمیں ٹرین کو پٹری سے اتروانا ہوگا اسے عبادی والی جگہ پہنچنے سے پہلے جس پر گیلون اسے منع کر کے فون کارٹ دیتا ہے ایک ریلوے کراسنگ پر دو گاڑیوں کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے نیٹ بھی وہاں ہوتا ہے تب ہی ٹرپل سیمن وہاں آ رہی ہوتی ہے آدمی جیسے ہی گاڑی سے اپنے گھوڑے نکالتا ہے ٹرپل سیمن گاڑی کو اڑا کر وہاں سے چلی جاتی ہے یہ سب دیکھ کر نیٹ بھی وہاں سے چلا جاتا ہے بارہ سو چھے کے سامنے خالی پٹری آتی ہے تب فرینک کہتا ہے کہ ہم اس پر فٹ نہیں ہو سکتے ویل اسے خالی پٹری پر جانے کا کہتا ہے مگر فرینک نہیں مانتا اور چھے مل دور خالی پٹری پر جانے کا فیصلہ کرتا ہے اور وہ مین لائن پر ہی رہتا ہے گیلون ٹرپل سیمن کو روکنے کے لیے میٹنگ کرتا ہے نیٹ پولیس والوں کے پاس جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ مجھے یارڈ ماسٹر کھونی نے بیجا ہے پھر وہ کچھ پولیس والوں کے ساتھ وہاں سے نکل جاتا ہے گیلون نے ایک دوسرے انجن کو ٹرپل سیمن کے آگے بیجتا ہے جسے جڈ چلا رہا ہوتا ہے جڈ ٹرپل سیمن کو سلو کرے گا اور ریسکیو کا آدمی رائن ٹرپل سیمن میں جا کر اسے روک دے گا جڈ ٹرپل سیمن کے ساتھ انجن جوڑ لیتا ہے جڈ اسے روکنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے ٹرپل سیمن سلو ہوتی ہے رائن ٹرپل سیمن میں جانے لگتا ہے تب ہی ٹرپل سیمن جڈ کے انجن میں ٹکڑاتی ہے جس سے رائن زخمی ہو جاتا ہے جڈ ٹرپل سیمن کو میل لائن سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے مگر ٹرپل سیمن بہت پاورفل ہوتی ہے اسے کچھ فرق نہیں پڑتا ٹرپل سیمن جڈ کے انجن کو گرا دیتی ہے جس سے انجن تباہ ہو جاتا ہے اور جڈ بھی مارا جاتا ہے ٹرپل سیون ابھی بھی میل لائن پر ہوتی ہے فرینک بارہ سو چھے کو خالی پر ٹرپل لانا شروع کر دیتا ہے ٹرپل سیون بارہ سو چھے کی آخری بوگیوں کو اڑا دیتی ہے فرینک دیکھتا ہے کہ ٹرپل سیون کی آخری بوگی کا خک کھلا ہے فرینک ٹرین سے باہر نکلتا ہے اور ویل سے کہتا ہے کہ ہم ٹرپل سیون کو روک سکتے ہیں پھر وہ بوگیوں اتار کر بارہ سو چھے کو ریورس چلانے لگ جاتا ہے فرینک کونی کو بتاتا ہے کہ ہم ٹرپل سیون کے پیچھے جا رہے ہیں ڈی ریلر سے ٹرین ہلے گی بھی نہیں جس پر کونی کہتی ہے کہ تمہیں یہ سب کیسے پتا چلا تب فرینک کہتا ہے کہ مجھے ابھی ابھی پتا چلا ہے وہ آرکلو شہر کو خالی کروا رہے ہیں وہ ٹرپل سیون کو وہیں اتاریں گے کونی فرینک کی گیلون سے بات کرواتی ہے فرینک گیلون کو بتاتا ہے کہ ڈی ریلر سے ٹرین کو کچھ نہیں ہوگا گیلون فرینک سے کہتا ہے کہ ابھی میل لائن سے اتر جاؤ ورنہ نوکری سے نکال دوں گا جس پر فرینک کہتا ہے کہ آپ پہلے ہی مجھے نکال چکے ہیں میں ولنٹری ریٹائرمنٹ لے چکا ہوں آرکلو کو خالی کروایا جا رہا ہوتا ہے اور پٹری پر ڈی ریلرز لگا دیے جاتے ہیں کونی فرینک کو ٹرپل سیون کی انفرمیشن دیتی رہتی ہے ٹرپل سیون ڈی ریلرز کو توڑ دیتی ہے اور وہاں سے تیزی سے گزر جاتی ہے فرینک اپنی رفتار بڑھا دیتا ہے تاکہ ٹرپل سیون کو پکڑ سکے سٹینٹن شہر کو خالی کروانا شروع کر دیا جاتا ہے کیونکہ اگر ٹرین کی رفتار بریج پر کم نہ ہوئی تو ٹرین پلٹ جائے گی اور سب کچھ تباہ ہو جائے گا فرینک بارہ سو چھے کو ٹرپل سیون سے جوڑنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تب یہ ناج کی بوگی کا دروازہ کھل جاتا ہے ویل ہک پن کو لگانے کی کوشش کرتا ہے ویل پن کو لگا دیتا ہے مگر اس میں ویل کا پاؤں زخمی ہو جاتا ہے بارہ سو چھے کو جوڑ دیا جاتا ہے ویل انجن میں آ جاتا ہے جہاں فرینک ویل کو پاؤں پر ٹیپ باندنے کا کہتا ہے فرینک ٹرین کو سلو کرنے کی کوشش کرتا ہے بوگیوں کی بریک لگانا شروع کر دیتا ہے اس سے کام بھی بننے لگ جاتا ہے فرینک ایک ایک کر کے بوگیوں کی بریک لگاتا ہے بارہ سو چھے کی ہینڈ بریک ٹوٹ جاتی ہے رفتار پھر سے بننے لگتی ہے فرینک ویل سے کہتا ہے کہ جب میں کہوں گا ایمرجنسی بریک لگانا ٹرپل سیون بریج پر پہنچ جاتی ہے ویل ایمرجنسی بریک لگاتا ہے ٹرین ایک طرف سے اٹھنے لگ جاتی ہے ویل دوبارہ بریک لگاتا ہے جس سے ٹرین پٹری سے نہیں اترتی فرینک آگے نہیں جا باتا تب ہی نیڈ وہاں آتا ہے نیڈ ویل کو گاڑی میں کودنے کا کہتا ہے ویل نیڈ کی گاڑی میں کود جاتا ہے نیڈ ٹرپل سیون کے انجن کی طرف جانے لگتا ہے ویل ٹرپل سیون پر کود جاتا ہے اور کنٹرول کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے سب لوگ بہت خوش ہوتے ہیں ویل ٹرپل سیون کو روک لیتا ہے ویل کی بیوی ڈارسی اور بچے کے ساتھ ویل سے مل کر بہت خوش ہوتی ہے کونی کو وائس پریزیڈنٹ بنا دیا جاتا ہے ویل کی بھی ترقی ہو جاتی ہے اور یہی مووی ختم ہو جاتی ہے